ایمیل کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جی میل کا گوگل کی جی میل کو پسند اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کئی سارے فیچرز ملتے ہیں اس کے ڈیسٹاپ ورجن میں تو آپ کو کئی اچھے فیچرز ملتے ہیں ساتھ ہی اس کی جو موبائل ورجن ہے اس میں بھی آپ کو کئی طرح کے الگ فیچرز ملتے ہیں جو آپ کی ایمیل کی سیوہ کو اور بہتر بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی میل کے کچھ ایسی فیچرز کی جو آپ موبائل ورجن پر یوز کر سکتے ہیں اور اپنی جو ایمیل لنک ہے اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں میں آگر ہی کنبال کی اس ورڈ سے اور چلیئے آپ شروع کرتے ہیں آج جو ہم جی میل کی فیچرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان میں جو سب سے پہلا فیچر ہم دیکھیں گے وہ ہے سینڈر کو بلوک کرنے کا یعنی کی کئی ساری ایمیل آپ کو جی میل پر یا کسی بھی آنے ایمیل پلیٹ فارم پر ایسے آتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں یا جن کے بار بار آنے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو ایسے سینڈر کو آپ بلوک کر سکتے ہیں جس کے بعد جو ان کے ایمیل ہیں وہ آپ کے جی میل تک نہیں پہنچیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ جس بھی سینڈر کو بلوک کرنا چاہتے ہیں اس کے میل کو کھولیں اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو یہ تین ڈوٹس جو دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو ٹلک کرنا ہوگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک سینڈر کا نام لکھا گیا ہے تو اس کو سیلیکٹ کرتے ہی آپ کو جو سینڈر ہے وہ بلوک ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ سینڈر سے جو ہے کوئی بھی ایمیل پر آپ نہیں کر پائیں گے دوسرا جو فیچر جی میل پر یہاں پر آپ کو موبائل ورزن میں ملتا ہے وہ سرچ کا ہے آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ آپ سرچ میں اگر جس بھی ویقتی کا ایمیل یا کچھ بھی سرچ کر رہے ہیں تو آپ ان کا نام یہاں پر ڈالیں تو آپ کو جو میسج ہے یا ایمیل جو ہے آپ کو وہ پرابت ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ کس نام سے آپ کو ایمیل آیا ہے اور آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے یا تین دن پہلے آپ کو ایمیل پرابت ہوئے ہیں یا تین دن سے پہلے آپ کو یہ ایمیل پر آیا ہے تو آپ جو ایمیل ہے اس کو اس طرح بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو older underscore then اور جتنے بھی دن آپ یہاں پر دالنا چاہے اس کے پاس کالن کے بعد آپ دال سکتے ہیں دو دن تین دن یا کتنے بھی دن تو یہاں پر آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو دو دن پرانے ایمیل میں آپ کو ایمیلز آئے ہیں آپ وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیسرا جس پیچر کی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کیسے آپ اپنے ایمیل کو اور بہتر اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اگر آپ کسی کو بھی ایمیل لکھ رہے ہیں تو آپ جو بھی آپ کا ایمیل ہے اس کو آپ اٹریکٹیو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایفیکٹس جو ہے اس کی جو پومیٹ ہے اسے بدل سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی طرح کے آپ کو بولڈ ڈیٹیلیک انڈر لائن اس طرح کے آپ کو آپ کو اپسنز ملے ہیں آپ ٹیکسٹ کا کلر بدل سکتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ کا کلر یہاں پر بدل سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایموٹیکنز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ جیمیل کے کچھ ایسے فیچرز جن کے مدد سے اب جو آپ کی ایمیلنگ ہے وہ اور بہتر اور اچھی ہو پائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اس بارٹ کا یوٹیوب چینل